آسکار میں نیاز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں وی آئی پی نیوز اب سیدھے رکھ کرتے ہیں خبروں کے اور مقامہ کے ہاتھی دہ گاؤں میں گزرنے والا نیشنل ہائیوے مینی جھیل کے روپ میں تبدیل ہو گیا ہے باٹا موڑ اور مہندر پور موڑ کے پاس سڑکوں پر جل جباؤں کا نظارہ تو بنا ہی رہتا ہے لیکن اب حالت یہ ہے کہ بھاری جل جباؤں میں کئی گاڑیاں بھی چھتگرست ہو رہی ہیں باٹا موڑ سے بڑھیا جانے والی اہم سڑک اب مینی طالعب کا روپ لے رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ این ایچ اے آئی کے ادھیکاریوں کی لاپرواہی سے جل جمع ہوا ہے جس کے کارن اندھیرے میں آئے دن حادثے ہو رہے ہیں اس کے باوجود لوگوں کو راحت پردان کرنے کی کوئی پہل نہیں کی جا رہی ہے اور گریڈی میں لگتار ہو رہی بارش نے سڑکوں کی صورت بدل دی ہے اس سے نہ کیول راہگیروں کو سڑکوں پر چلنا مشکل ہو گیا ہے بلکہ واہن بھی چھتگرست ہو رہے ہیں گریڈی دھنباد مکھ مارگ کا بھی یہی حال ہے اس مارگ میں پڑھنے والے موہنپور کیندریے کارا کے سامنے سڑک کی حالت خراب ہو گئی ہے لگتار بارش سے یہ سڑک گڑھے میں تبدیل ہو گئی ہے اور ان گڑھوں میں پانی جمع رہنے سے چالکوں کو بھاری پریشانی ہو رہی ہے بتاتے چلے کہ یہ مارگ گریڈی کو دھنباد جمشید پور بکاروں سمیت پشم بنگال اور کولکاتا جیسے مہنگروں سے جوڑنے والا مکھ مارگ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گریڈی اور دھیوگک شتر کو سامنگری آپورتی کے لیے گریڈی کا یہ لائف لائن مارگ ہے لیکن اس مارگ کے جرجر ہو جانے سے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے تتکال اس کی منمت نہیں ہوئی تو کبھی بھی یہاں بڑی گھٹنا گھٹ سکتی ہے